یہ بھی آپ کا بہت سارا موجزہ ہے بڑے بڑے موجزات میں سے یہ بہت بڑا موجزہ میراج کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کی ستائیس تاریخ کو پیر والے دن رات و رات اپنے محبوب کو آسمان کی بلندیوں کی طرف بلایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی آسمانوں پر میراج کے لئے بلایا باقی نم نبیوں کو بھی میراج ہوئی آدم علیہ السلام کو میراج امتحان کے طور پر زمین پر عرفات کے میدان میں ہوئی اور اسی انداز میں نو علیہ السلام کو میراج توفان نو کے اندر امتحان کے طور پر ہوئی اسی انداز میں ابراہیم خلیل اللہ کو میراج جو ہے آگ کے اندر امتحان کے طور پر ہوئی اسماعیل زبیح اللہ کو میراج چھوری کے نیچے امتحان کے طور پر ہوئی جب اپنے یونس علیہ السلام کو مراج امتحان کے طور پر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوئی جب اپنے لادلے کی باری آئی جب اپنے لادلے کی باری آئی جب اپنے حبیب کی باری آئی جب اپنے محبوب کی باری آئی جب وجہ کائنات کی ساکیہ کوثر شافی محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو آسمان کی بلندیوں کے طرف بلایا آسمان کی طرف بندیوں کی طرف بلا کر رات و رات میراج کرائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات کے اندر آتا ہے امہانی کے گھر جو ہے سو رہے ہیں یا جو ہے بیت اللہ کے اندر آرام فرما ہے جبرائیل آتے ہیں نوریوں کے سردار آتے ہیں آ کر جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں چھے سو پر ہیں اللہ تبارک کو تشارہ فرما دے میرے محبوب کے طلبوں پر جبریل اپنے پروں کو رگڑو اور امت کو پیغام دے دو کہ جب بھی کسی کو بیدار کیا جاتا ہے نیند سے اٹھایا جاتا ہے اس کے جو ہے سر کو نہیں دبایا جاتا اس کے کندے کو نہیں دبایا جاتا بلکہ اس کے پیروں کو دبایا جاتا ہے یہ انداز ہے یہ طریقہ ہے سوئے ہوئے بزرگ کو بڑے کو نیند سے بیدار کرنے کا جبرائیل آب علیہ السلام کے طلبوں پر پر مارتا ہے اللہ کے محبوب بیدار ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہیں جبرائیل اعز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آسمان کی سیر کے لئے میراج کے لئے آپ کو بلایا ہے بلندیوں کی طرف بلایا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے جس وقت سو رہا تھا نبی جو ہوتا ہے اس کا جسم سوتا ہے نبی کا دل جاگتا ہے یہ کیفیت وہ ہوتی ہے بندہ جیسے سونے لگتا ہے ابھی نہ پورا سویا ہوتا ہے نہ پورا جاگتا ہوتا ہے جاگنے اور سونے کی درمینی کفیت کے اندر تھا دل جاگ رہا تھا جسم سویا ہوا تھا جبرائیل آتے ہیں جبرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے ستر ہزار فرشتے میرے آگے ہیں ستر ہزار فرشتے میرے پیچھے ہیں ستر ہزار فرشتے میرے دائیں طرف ستر ہزار فرشتے میرے بائیں طرف جبرائیل ہیں میکائیل ہیں مجھے لٹایا جاتا ہے لٹانے کے بعد میرا جو ہے خدای اپریشن ہوتا ہے میرے دل کو نکالا جاتا ہے دل کو نکالنے کے بعد جنر سے لائی ہوئی سونے کی تشتری کے اندر محبوب کا دل رکھا جاتا ہے اور دل رکھنے کے بعد اس دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دویا جاتا ہے اس کے اندر انوارہ تو تجلیات کو بر دیا جاتا ہے برنے کے بعد دوبارہ جو ہے جو ہے سینہ بند کر دیا جاتا ہے محبوب کا چار مرتبہ انشرا صدر ہوا ایک اس وقت جب آپ حلیمہ سادیہ کی پروشت کے اندر تھے دوسرا اس وقت جب آپ جوانی کے اندر داخل ہو رہے تھے چیسی مرتبہ اس وقت جب گارہ ہرہ کے اندر چالیس سال کی عمر میں نبوت کا تاج آپ کے سر پر آ رہا تھا اب چوتھی مرتبہ جب اللہ کے محبوب آسمان کی بلندیوں کے طرف مراج کے لئے جا رہے ہیں محبوب کا انشرا صدر ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے براک سواری کو لائے جاتا ہے براک برک سے ہے یہ بجلی سے بھی تیز ترین سواری ہے بجلی کتنی تیز ہوتی ہے ادھر جو ہے اسلام آباد سے بٹن کو آن کیا جاتا ہے فوراں ہمارے یہاں بجلی آ جاتی ہے پہن جاتی ہے یہ محبوب کی جو سواری ہے یہ بجلی سے بھی تیز ترین سواری ہے یہ کھچہ سے تھوڑی سی چھوٹی ہے گدے سے بڑی ہے جنت کی خوبصورت سواری ہے اللہ نے جب براکوں کو پیدا کیا براک سواری کا نام ہے براکوں کو پیدا کیا اعلان فرمایا میری براکوں تم میں سے ایک کا انتخاب کروں گا اپنے محبوب کو جب آسمان کی بلندیوں پر سہر کے لئے بھلاؤں گا تم میں سے ایک کا انتخاب کروں گا سارے کے سارے براک خوش ہو جاتے ہیں اور ایک براک محبوب کی محبت میں روتا ہے آنسوبہ آتا ہے اللہ مجھے محبوب کی سواری کے لئے قبول کر لے آنسوبہ آتے ہوئے التجائے جب وہ براک کرتا ہے اللہ اس براک کی دعا کو قبول کر لیتا ہے آج جو ہے محبوب جب براک سواری پر سوار ہونے لگتے ہیں براک اچھلتا ہے کودتا ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کے رہبر ہیں آپ کے ساتھی ہیں میراج کی طرف جا رہے ہیں کہ جبرائیل پوچھتے ہیں براک تجھے پتہ نہیں ہے تیر اوپر کائنات کا سردار آ رہا ہے تو اچھلتا کیوں ہے تو کودتا کیوں ہوں براک التجا کرتا ہے کہ کس وقت سے یہ انتظار تھا کہ کب وہ وقت آئے گا محبوب میرے اوپر سوار ہو جائے گا میں آسمان کی بلندیوں کی طرح محبوب کو لے کر جاؤں گا میں تو اللہ سے روح روح کر دعای کرتا ہوں اللہ آج میراج والی رات میرا انتخاب ہوا ہے کل محبوب قیامت والے دن جب جنت کی طرف جائیں جنت کے انتے سب سے پہلے داخل ہوں اللہ اس وقت بھی میرا ہی انتخاب کرنا محبوب میرے اوپر بیٹھ کر جنت کی طرف سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں آج میری خوشی کے انتہا ہے براک جو ہے اس وجہ سے اچھلتا کولتا ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے محبوب جب براک سواری پر سوار ہوتے ہیں گناہگار امت یاد آجاتی ہے گناہگار امت کے لئے محبوب آنسو بہاتے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے لئے تو جنت کی خوبصورت سواری براک کا انتظام ہے میری امت کے گناہگار جب پوسرات سے گزریں گے جو بہت طویل مسافت ہے جو بہت بڑا سفر ہے بڑا مشکل تنین سفر ہے میری امت کے گناہگار جب اس کے اوپر سے گزریں گے جس کے نیچے جہنم ہے وہ کیسے گزریں گے میرے لئے تو براک جنت کی سواری ہے اس پر جبرائیل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی امت کے لوگ جو عید الازحاب والے دن اپنی قربانی کے جانوروں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں جو جانور قربانی کے اللہ کے رستے میں زبا کرتے ہیں جن کا خون بہتتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیامت والے دن ان کو براک سواریاں بنا دے گا ان کو براک سواریاں بنا دے گا اور آپ کی امت کے گناہگار لوگ ان سواریوں پر بیٹھ کر جنت کی طرف چلے جائیں گے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے محبوب براک سواری پر سوار ہوتے ہیں وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے سب سے پہلے مدینہ تیبہ پہنچتے ہیں وہاں جبریل دکھاتے ہیں خجونوں کے چونڈ رز راتے ہیں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا جو ہے دار الحجرت ہے مدینہ ہے مدینہ ہے یہاں مدینہ ہے یہ شہر مدینہ ہے محبوب آپ کا دار الحجرت ہے اللہ کے محبوب وہاں ٹھہرتے ہیں وہاں ٹھہرنے کے بعد وہاں دو رکد رفل پڑتے ہیں اور امت کے لئے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں جب بھی سفر پر جاؤ اور سفر سے واپسی بر یا اپنی منظر مقصود پر پہنچ جاؤ تو دو رکد رفل پڑھ لیا کرو شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں جو ہے سفر کی مشکلات سے نکال کر تمہیں منظر مقصود تک مہنچا دیا ورنہ سفر طے کرتے ہوئے کتنے حادثات ہو جاتے ہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں کتنی پلشانی آ جاتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے صحیح سلامت اپنی منظر مقصود تک مہنچا دیا مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے محبوب دو رکد رفل پڑھتے ہیں اس کے آگے کوہ تور کی طرف سفر شروع ہوتا ہے کوہ تور پر پہنچتے ہیں کوہ تور پر جبلیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسکن ہے وہ مقام ہے جس مقام پر کھڑے ہو کر کوہ تور پر کھڑے ہو کر موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے محبوب وہاں بھی دو نفر پڑھتے ہیں آگے سے حضرت شویب علیہ السلام کے مسکن کی طرف سور شروع ہوتا ہے مدین کی طرف وہاں پہنچ کر بھی اللہ کے محبوب وہاں دو رکھ نفر پڑھتے ہیں وہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے محجد اقصہ کی طرف محجد اقصہ کی طرف سفر کرتے کرتے جب محجد اقصہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں جبرائیل علیہ السلام براغ سواری ہے اللہ کے محبوب محجد کی طرف جاتے ہیں جبرائیل ایک پتھر کے اندر اپنے انگلی کو مارتے ہیں اس کے اندر سراکھ کرتے ہیں سراکھ کرنے کے بعد وہاں جو براغ سواری تھی اس کو اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور محبوب نے امت کو پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں کہ تمہارے پاس کوئی سواری ہے کوئی جانور ہے جب بھی سفر پر جاؤ اس کو محفوظ جگہ پر باندھ دیا کرو اگر تمہارے پاس کوئی کار ہے موٹسیکل ہے یا کوئی اور سواری ہے اس کو محفوظ جگہ پر کھڑا کر کے محفوظ مقام پر کھڑا کر کے اس کو لاکھ کر کے اس کے بعد کہو کہ یہ اب اللہ کی سپرد ہے یہ نہیں کہ اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دو اپنی سواری کو جو ہے کسی جو ہے فضول جگہ پر کھڑا کر دو اور اس کے بعد کہو کہ اللہ کی سپرد ہے نہیں نہیں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اللہ ہی حفاظت کرتا ہے لیکن طریقہ بتا دیا جانور ہے اس کو باندھ کر کے محفوظ جگہ پر کھڑا کر کے کہو کہ اللہ کی سپرد ہے اپنی سواری ہے محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے اس کو طالع لگا کے لاکھ لگا کر پھر کہو کہ اللہ کی سپرد ہے اللہ کے محبوب وہ اس کے بعد محجد اقصہ کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں انبیاء کی جماعت جو ہے مچود ہے عبادت کے اندر مشکول ہے اللہ کے محبوب محجد کے اندر داخل ہوتے ہیں خموشی کے ساتھ جا کر محجد کے اندر عبادت کے اندر مشکول ہو جاتے ہیں اور امت کو یہاں بھی مسئلہ سمجھایا کہ میری امت کے لوگوں جب محجد کی طرف جاؤ اللہ کے گھر کی طرف جاؤ وہاں شور شرابانہ کرو وہاں دوڑو نہیں وہاں زور زور سے چیخے نہ مارو وہاں جو ہے گپے نہ لگاؤ بلکہ اتمنان کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشکول ہو جاؤ اگر لوگ عبادت کے اندر مشکول ہیں ان کو بلاو نہیں ان کی عبادت کے اندر خلل نہ پیدا کرو بلکہ یہ خدا کا گھر ہے یہاں گناہ گاروں کے گناہ مٹتے ہیں گناہ گاروں کی بکشش کے جو ہے یہاں گناہ گاروں کی بکشش کے سیٹی فکیٹ جاری ہوتے ہیں اللہ ندامت کے انسو بہانے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ خدا کا گھر ہے اس کے اندر چکنے کی دیر ہے دامن پھلانے کی دیر ہے ندامت کے انسو بہانے کی دیر ہے اللہ سے مانگنے کی دیر ہے اللہ جولیاں بر بر کر دے دیتا ہے اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی جماعت محجد اقصہ کے اندر موجود ہیں جبرائیل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان پڑھتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا ارز کیا یا رسول اللہ امامت کرائیں اللہ کے محبوب مسلح پر آتے ہیں پیچھے انبیاء کی بہت بڑی جماعت ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عصر روح اللہ تک سوالاک انبیاء کی جماعت محبوب کے پیچھے محجد اقصہ کے اندر کھڑی ہیں محبوب آگے ہیں مسلح پر ہیں محبوب سردار ہے نا مسلح پر سردار ہی آتا ہے اور امامت کرانے والے کو بھی سردار کہا جاتا ہے امام کو سردار کہا جاتا ہے امامت کروانے والے کو سردار کہا جاتا ہے آج اللہ کے محبوب انبیاء کی جماعت کی محجد اقصہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں انبیاء کی جماعت کی امامت کروا رہے ہیں اللہ کے محبوب سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں کائنات کے سردار ہیں اللہ کے لادلے حبیب ہیں اللہ کے جو ہے پیارے ہیں آج محجد اقصہ کے اندر اللہ کے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں اور رسولوں کی امامت کرواتے ہیں اور یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ جس جگہ نبی موجود ہوتا ہے وہاں کوئی مسئلہ پر نہیں آسکتا جس جگہ نبی موجود ہوتا ہے وہاں کسی کو محبوب کے ہوتے ہوئے مسئلہ پر آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے محبوب سوالاک انبیاء کی امامت کروا کر خاتم النبی جین امام الانبیاء بن جاتے ہیں تمام نبیوں کے سردار بن جاتے ہیں اللہ نے آپ کو امامت کروا کر تمام نبیوں کا سردار بنایا اس کے بعد جو ہے سلام ہوتا ہے سلام ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محجد اقصہ سے آسمانوں کی بلندی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے محبوب کے ساتھ جبرائیل ہیں اللہ تعالیٰ نے میراج والی رات آسمانوں کو سجایا اس رات آسمانوں کو سجایا آسمانوں کو سجانے کے بعد آسمان کو تارے لگا دیئے اور فرشتوں سے کہا کہ جب میرا محبوب آئے اس کے لئے دروازے کھولنا ہے میرے محبوب کے علاوہ کسی کے لئے جہاں تک جبرائیل کے لئے بھی دروازے آسمان کے نہیں کھولنا اس پر کیا ہوتا ہے اللہ کے محبوب جبرائیل کے ساتھ ہیں آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے براک سواری پر سوار ہیں جنت کی خوبصورت سواری پر سوار ہیں پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں جبرائیل جو ہے دستک دیتے ہیں دستک دیتے ہیں آگے سے پوچھتے پوچھتے ہیں کہ کون آگے سے جبرائیل کہتے ہیں کہ آنا جبرائیل میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے محبوب خاتب النبی جین حضرت محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ ہیں اس وقت جو ہے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کا پہلا دروازہ کھل جاتا ہے اور جو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے مسافہ ہوتا ہے اور جو ہے تعارف ہوتا ہے جبرائیل بتاتے ہیں یہ آدم علیہ السلام ہے اور جو ہے آدم علیہ السلام جب محبوب کے بارے میں سنتے ہیں یہ جو ہے اللہ کا لادلہ آخری پیغمبر اور رسول ہے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اللہ سے سہر کے لئے جا رہا ہے دیروں دوائیں آدم علیہ السلام محبوب کو دیتے ہیں اس پر امت کے لئے یہاں ایک مسئلہ چھوڑا کہ میری امت کے لوگو میری امت کے لوگو جب بھی کسی کے دروازے پر جاؤ دستک دو اور آگے سے اگر کوئی پوچھے کون تو اس کو اپنا نام بتاؤ کہ میں فلا آدمی ہوں میں میں نہ کہو کہ میں ہوں میں ہوں میں میں نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آتا ہے گھر کے اندر تشریف فرما ہے ایک آدمی نے آکر دروازے پر دستک دی آپ نے آگے سے فرمایا من کون تو آگے سے اس نے کہا انا انا میں میں ہوں اس پر اللہ کے محبوب میں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اے میرے بھائی انا انا سے بات نہیں بنتی جب بھی دروازے پر دستک دو آگے سے پوچھا جائے من کون ہے تو اس کو اپنا نام بتاؤ کہ میں فلا آدمی ہوں میرا نام محمد ہے میرا نام آحمد ہے میرا نام جو ہے علی ہے میرا نام جو ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے اپنا بھائی نام بتاؤ میرا اپنا نام بتاؤ انا انا کہنے سے میں میں کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا آج امت کو بھی یہی پیغام ہے کذی کے دروازے پر جاؤ جب دستک دو آگے سے جو ہے کوئی پوچھے کون من کون کون آگے سے اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں اگر تمہارے ساتھ کوئی ہے اس کا بھی بتاؤ کہ میرا ساتھ فلاں بھی ہے یہ صحیح طریقے سے بتاؤ آگے جو آگے گھر کے اندر جیس کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے جب دستک دی جائے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اب دروازے پر دستک دی ہے جا کر جلدی سے دروازہ کھول دے باہر دشمن بھی ہو سکتا ہے چور بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہر لٹیرے بھی ہو سکتے ہیں تمہارے گھر کے اندر داخل ہو کر تمہارا نقصان بھی کر سکتے ہیں اس لئے شریعت نے جہاں بھی یہ بتایا کہ جب دروازے پر دستک آئے پہلے پوچھو کہ تم کون ہو کون ہو جب تسلی ہو جائے تسلی کے بعد جو ہے اپنے دروازہ کھولو آج آسمانوں پر پہلے آسمان پر وہاں تو کوئی چور نہیں ہے وہاں تو کوئی ڈاکو نہیں ہے وہاں تو کوئی خطرہ نہیں ہے امت کو مسائل سمجھائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر موقع پر امت کی رہنمائی فرمائی جو ہے پہلے آسمان پر آزد آدم سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت یاہیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پھر تیسرے آسمان پر دستک دیتے ہیں اندر سے دروازے کھلتے ہیں جبریل تعرف کراتے ہیں کہ میں آنا جبریل میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دروازہ تیسرے کھل جاتا ہے آگے سے اللہ کے مبوب فرماتے ہیں جب میں داخل ہوتا ہوں میں داخل ہوتا ہوں حسن و جمال کے پیکر ایک نبی کو دیکھتا ہوں جس کا نام یوسف ہے یوسف ہے جو حسینوں کا سردار ہے میں دیکھا کہ اس جیسا دنیا کے در حسین نہیں ہے بڑا حسن و جمال کا پیکر ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے مسافہ ہوتا ہے معانکہ ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف جاتے ہیں چوتھے آسمان پر دستک دیتے ہیں اور جو ہے جب تعارف ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جبریل ہوں اور میرے ساتھ ساری کائنات کے سردار ہیں دروازے کھل جاتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں آگے پیغمبر حضرت عدنیس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں مسافہ معانکہ ہوتا ہے تعارف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پانچویں آسمان کا دروازہ دروازے پر دستک ہوتی ہے جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون آگے سے بتایا جاتا ہے کہ جبریل ہے اور جو ہے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر نبی سے جس نبی سے ملاقات ہوتی ہے حضرت حارون سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے جب ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں جبریل بتاتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے محبوب ہیں کائنات کے سردار ہیں ساتھویں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں محبوب ساتھویں آسمان میں جب داغل ہوتی ہیں کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور اس تخت کے قریب ساتھ بیت المامور ہے بیت المامور کیا ہے بیت المامور کے ساتھ ابراہیم کا تخت لگا ہوا ہے اور تخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تعارف ہوتا ہے اس کے بعد مسحفہ ہوتا ہے موانکہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جس ساتھویں آسمان ہیں یہ بیت المامور ہیں فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المامور پر ستر ہزار فرشتے ہر وقت جو ہے وہاں بیت المامور پر جو ہے اللہ کی عبادت کے لئے موجود رہتے ہیں جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ اس کی ساری زندگی باری نہیں آتی اتنے فرشتے اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیے بیت المامور یہ زمین کی مرکز ہی جگہ پر ہے جہاں بیت اللہ ہے بیت اللہ کا کوٹہ ہے جس کوٹے کو دیکھنے کے لئے مسلمان ترستے ہیں جس کوٹے کو دیکھنے سے انسان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جس کوٹے کے گرد مسلمان تواف کرتے ہیں جس کے ساتھ لگے ہوئے حجرِ اسود کے بوسے کرتے ہیں جس کے ساتھ مقامِ ابراہیم پر نفل پڑتے ہیں جس بیت اللہ کو دیکھنے کے لئے ہر مسلمان جو ہے روتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے مجھے بیت اللہ دکھا دے جو انوارت و تجلیات کا مرکز ہیں یہ زمین پر مرکز ہی جگہ ہے زمین کی مرکز ہی جگہ بیت اللہ ہے جس کے چاروں طرف سے مسلمان مو کر کے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑتے ہیں اسی کوٹے کے بالکل اوپر ساتھویں آسمان پر بیت المامور ہے جو فرشتوں کا قبرہ ہے جس قبلے کی طرف چاروں طرف سے مو کر کے فرشتے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں زمین پر بیت اللہ ہے ساتھویں آسمان پر بیت المامور ہے اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں ابراہیم خالیل اللہ جہاں تشریف فرما ہے ان کے دائیں طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں ہیں جن کے دل بہلا رہے ہیں اور بائیں طرف بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں ہیں پوچھا جاتا ہے یہ کیا ماجرہ ہے جبرائیل بتاتے ہیں جن لوگوں کے دنیا کے اندر مصوم بچے مر جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے بیٹا تھا بیٹی تھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مصوم بچوں کی روحوں کو جہاں ساتھویں آسمان پر ابراہیم کے قریب جو ہے ان کی روحوں کو جو ہے لے آتے ہیں ابراہیم وہاں ان کی روحوں کو بہلاتے ہیں ابراہیم کے دائیں طرف مسلمانوں کے بچوں کی روحیں ہیں ان کے بائیں طرف جو ہے کافروں کی روحوں کے کافروں کے بچوں کی روحیں ہیں ان کے دل کو بہلاتے رہتے ہیں بہرحال ساتھویں آسمان سے آگے کی طرف جو ہے سفر شروع ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں کی طرف محبوب جا رہے ہیں ساتھ میں آسمان سے آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں جب صدرت المنتحہ پر پہنچتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے محبوب اس سے آگے میرے جانے کی گنجائش نہیں اگر صدرت المنتحہ سے ایک انچ بھی آگے میں جاؤں گا یہاں میرے چھے سو کے چھے سو پر جل کا راک ہو جائیں گے محبوب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا جبرائیل وہاں رک جاتے ہیں محبوب تو وہاں پہنچے جہاں کوئی بھی نہ پہنچا اللہ آگے سے انتظام فرماتے ہیں ایک اور فرشتے کو آپ کا رہبر بڑھاتے ہیں جس کا نام رف رف ہے رف رف فرشتہ آپ کی رہبری کرتا ہے آپ آگے کی طرف سفر کرتے ہیں عرشب و اللہ تک پہنچتے ہیں جہاں تک کہ ستر ہزار پرتوں کو کراس کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تیر جو ہے دو تیر کمانوں کے فاصلے کے درمیان اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہیں یہاں بڑے تفصیلی واقعات ہیں مختصر بات یہ ہے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کا دیدار ہوتا ہے اللہ سے جو ہے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے محبوب دنیا سے آئے ہو دنیا سے آئے ہو دنیا کا قانون ہے جب بھی کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے توفہ تحائف لے کر جاتا ہے محبوب تو میرے لئے کیا توفہ لے کر آیا ہے اللہ کے محبوب اشارت فرماتے ہیں اللہ ساری کائنات کا بادشاہ دوں بادشاہوں کا بادشاہ دوں شہنشاہوں کا شہنشاہ دوں رب العالمین دوں رب السماد وعدی والعرض دوں اللہ ساری کائنات کا مالک خالق دوں ہے تجھے تحفت و فتحیف کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد اللہ کے محبوب اشارت فرماتے ہیں اللہ میں ایک ایسا توفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتہیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہو پہ فرماتے ہیں اتہیاتم لِللہِ وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ اے اللہ میں آپ کے لئے اپنی تمام کولی فیلی جو ہے کولی فیلی عملی عبادات کو لے کر آیا ہوں اے اللہ میں آپ کے لئے آجزی اور انکساری کو لے کر آیا ہوں اللہ تو تو آجزی اور انکساری سے پاک ہے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہیں ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد پچاس نمازوں کا اور چھے مہینے کے روزوں کا توفہ محبوب کو دیتے ہیں محبوب جب واپس آنے لگتے ہیں موسیٰ قریم اللہ سے ملاقات ہوتی ہیں موسیٰ قریم اللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لئے گئے تھے کیا توفہ ملا کہا کہ پچاس نمازیں ملی میری امت کو اور چھے مہینے کے رمضان کے روزیں ملے اس کے بعد موسیٰ قلیم اللہ نے کہا آپ ابھی قریب ہیں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤ کم کرواؤ کم کرواؤ یا آپ کی امت کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے اور چھے مہینے کے روزیں نہیں رکھ سکتے اللہ کے محبوب واپس جاتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے سات مرتبہ یا نو مرتبہ اللہ کے محبوب اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پانچ نمازیں باقی رہ جاتی ہیں ایک رمضان ایک مہینہ رمضان کے روزیں باقی رہ جاتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ یہ بھی نہیں پڑھیں گے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آپ مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہیں امت کے لئے پانچ نمازیں ہیں جو امت کے لوگ پانچ نمازوں کا احتمام کریں گے اللہ پچاس کے برابر عجر و سواب عطا فرمائے گا جو رمضان کے ایک مہینے کے روزیں رکھیں گے اللہ چھے مہینوں کے روزوں کے برابر عجر و سواب عطا فرمائے گا اللہ سے ملاقات ہوتی ہیں وہاں سے بہت سارے تفصیلی واقعات ہیں اللہ کے محبوب وہاں سنتے ہیں ابو بکر کی آواز کا ایک فرشتہ ہے جو محبوب کو تسلیہ دے رہا ہے اللہ کے محبوب جب پوچھتے ہیں یہ کون ہے بتایا جاتا ہے اللہ نے آپ کو مراج پر بلانا تھا آپ کو تسلیہ دینے کے لئے آپ کے لئے ابو بکر کی آواز کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اس کے بعد کا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی جنت کے اندر چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہا آپ کا غلام بلال ہے کہا بلال تو مکہ کے اندر ہے جنت کے اندر اس کے پاؤں کی آہر کیسے تو بتایا گیا آپ کا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے اس کے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے یہ عظمت کیسے ملی غلامی رسول کے اندر آئے سب کچھ برداشت کیا امیہ بن خلم کے ظلم ستم کو برداشت کیا بلال نے اپنا سب کچھ اسلام کے لئے محبت رسول کے اندر پیغمبر کے عشق کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج بلال کو عظمت ایسی ملی چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے بلال کے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے اللہ کے محبوب نے واپسی باپ پوچھا ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو اتنی عظمت میری بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو ہے جب بھی وضو کرتا ہوں نماز کے لئے پاکی کے لئے وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میں دو رکعت تحییت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں دو رکعت تحییت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت با وضو رہوں اس کے وجہ سے اللہ نے عظمت مقام اور شان اتنا بلاند کیا بلال چلتے مکہ کی گلیوں کے اندر ہے اس کے چلنے کی آہر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے پھر اللہ کے محبوب کو جنت کی سیر کرائی گئی جنت کا دروازہ سونے کا جنت کا اتنا بڑے دروازہ اتنا بڑا ہے چاریس سال کی مسافت کے اندر جتنا انسان سفر کر سکتا ہے اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں پھر دوزک کی سیر کرائی پھر دوزک کی سیر کرائی وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے وہ جو ہے چیخ چلا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد زکاة نا دینے والے سودکھوں لوگ وہ کیا ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جنگلوں کے جنگل بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بڑھتے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ آپ کی امت کے سودکھوں لوگ ہیں زکاة ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں آج ان کو عذیتیں اور تکریفیں میں رہی ہیں بعض لوگوں کو جو ہے مردار کا گوشت کھلایا جا رہا ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا کہ آپ کی امت کے سودکھوں لوگ آپ کی امت کے گیبت کرنے والے زبان کا گلت استعمال کرنے والے لوگ ہیں پھر عرص کے بعد ان لوگوں کو کبھی بتایا گیا اللہ کے محمود کے سامنے ایک زرخیز زمین ہے اس کے اندر دانے کو بویا جاتا ہے جب دانے کو بویا جاتا ہے دانا اگرتا ہے پانی لگتا ہے فوراں بڑا ہوتا ہے کئی گناہ زیادہ اللہ اس کو بڑھا کر ایک بہت بڑا گلے کا اناج کا ڈیر لگ جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کس کے لئے معاملہ ہے بتایا گئے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے رستے میں ایک دانا دیتے ہیں ایک روپیہ دیتے ہیں اللہ ان کو کئی گناہ بڑھا کر جو ہے جنت کے اندر ان کے لئے زخیرہ کر لیتے ہیں آج ان کو عجر و سوا ملنے والا ہے اس طرح جنت دوزر کی سیر ہوتی ہے محبوب جو ہے رات تو رات آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں پانچ نمازوں کا توفہ لے کر اور ایک رمضان المبارک کے مہینے کا توفہ لے کر جب آتے ہیں اس پر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کے لوگ جیب بھی نہیں پڑیں گے فرمایا اگر جیب بھی نہیں پڑیں گے اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے جو پانچ نمازوں کا احتمام کرے گا پچاس کے برابر عجر و سواب اللہ اتا فرمائے گا جو ایک مہینے کے روزے رکھے گا اس کو اللہ چھ مہینوں کے روزوں کے برابر عجر و سواب اتا فرمائے گا یہ وہی نماز ہے پنجگانہ ہمارے لئے عرشی توفہ ہے جس نماز کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے جو میرے محبوب کے آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے مومن کی میراج بھی ہے جنت کی چابی بھی ہے مسلمان اور کافر کے دمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے جس کے مطلق میرے محبوب نے فرمایا میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص کھا رکھنا یہ وہی نماز ہے جس کے مطلق پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفع نہ کیا جائے اس کی بڑی نحوصت ہے جہاں ایک بے نمازی رہتا ہے فرمایا پیرانے پیر فرماتے ہیں جہاں ایک بے نمازی ہے اس کے چاروں طرف چالیس چالیس گروں تاکہ ایک بے نمازی کی نحوصت پھیلتی ہے جہاں پورا کا پورا معاشرہ ہی بے نمازی ہو پورے کے پورے گھر والے ہی بے نمازی ہو پھر وہاں رحمتیں اور برکدیں نہیں آئیں گی نحوصتیں پھیلیں گی نحوصتیں پھیلیں گی اللہ کا غضب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی ان تمام مشکلات کا ایک ہی حل ہے کہ جب بھی مشکل ٹیم آتا اللہ کے محبوب محجد کی درف دوڑتے اور نماز کا احتمام کرتے آندھی آتی توفان آتا بارش آتی سورج گرے لگتا کتنے موقع مشکلات اور پریشانی کے جب بھی محبوب پر آئے ہیں محبوب محجد کی طرف دوڑتے اور محجد کے اندر آ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ندامت کا انصو بہاتے امت کے لئے دعائیں کرتے اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میری امت پر عذاب نہ لانا ان کی شکر انہوں کو مستخ نہ کرنا آج ہم جو ہے صحیح سالم جو پھیر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی بدولت بھی گناہوں کے ہورنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آ رہے یہ محبوب کے گاروں کے اندر اٹھنے والے ہاتھوں کی برکت ہے محبوب کی گاروں کے اندر آنسو بہانے کی برکت ہے آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہمارے جو ہے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہے یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں یہ تو ہمارے لئے نمونہ ہے عبرت ہے کہ سمل جاؤ سمل جاؤ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے در پہ آ جاؤ سمل جاؤ آپ بھی نہ آئے تو پھر کب آگے آپ بھی نہ آئے پھر کب آئے گے تمہیں پتہ ہے کہ کب موت تمہارے اوپر آئے گی کہ کب موت کا ذہکہ تم چک جاؤ گے کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ارادے کرتے کرتے کال سے نماز شروع کریں گے کال سے صدقہ خیرات شروع کریں گے کال سے سچ بولنا شروع کریں گے کال سے گناہوں کو چھوڑیں گے کال سے محبوب کی سنت کو اپنائیں گے اللہ کے حکموں کو مانیں گے اپنے رب کو راضی کریں گے شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈالا کل کل کرتے ہوئے موت آگئی جب موت کے بعد منو مٹی کے اندر رکھا گیا اس وقت پہ سمجھائی فمنزوہ سیع النار و ادخل الجننت فقد فاد آج یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے آج اللہ نے موقع دیا ہے آج اللہ نے امار والی دولت عطا فرمائی ہے آج اللہ نے تندرستی دی ہے اکل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے جو بیماری سے پہلے پہلے تندرستی کو گریمت سمجھتا ہے جو بڑا ہاپے سے پہلے پہلے جوانی کو گریمت سمجھتا ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے ملو مٹی کے نیچے جانے کی فکر کرتا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہے اللہ کے حضور حساب و کتاب دینے کی جو فکر کرتا ہے کامیاب دراصل وہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے رجب کے مہینے کی جو ہے ستائیس تاریخ کو پین والے دن رات و رات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی اور یہ محبوب کا بہت بڑا موجزہ ہے میراج یہ محبوب کا بہت بڑا موجزہ ہے اللہ کے محبوب کے بڑے بڑے موجزہ ہیں قرآن بھی محبوب کا موجزہ ہے میراج پر جانا بھی محبوب کا موجزہ ہے آپ کی ختم نبوت کی صفت یہ بھی محبوب کا موجزہ ہے صحابہ کا وجود بھی محبوب کا موجزہ ہے یہ بھی موجزہ ہے کہ محبوب آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے محبوب پتھروں کی طرف کینکروں کی طرف اشارہ کرے کینکر آپ کے قدموں میں آ کر آپ کو سلامی پیش کرتے نظر آئے محبوب درختوں کی طرف اشارہ کرے درخت آپ کے قدموں میں آ کر زمین کو پھارتے ہوئے آئیں آپ کو سلامی پیش کریں محبوب کے بہت سارے موجزات ہیں آپ کا لعب دہر ابوبکر کی ایڑی پہ لگا ایڑی کا درد ختم ہوا علی کی آنکھوں پہ لگا علی کی آنکھوں کا درد ختم ہوا جابر کی ہنڈیاں کے اندر گیا کئی صحابہ نے کھانا کھا لیا کھانا پھر بھی باقی بچ گیا یہ محبوب کے بہت سارے موجزات ہیں انہی موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ جس کو میراج کی